محبتِ الٰہی بطور خاص اپنی ایک اہمیت رکھتی ہے وہ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت وہ طاقت اور وہ پاور ہے جو ایک یوں کہلیں کہ ایک جست کے اندر جو قصہ دمام کر دیتی ہے مندلیں پار کر دیتی ہیں کیونکہ محبت کی طاقت کے برابر پر طاقت نہیں ہوتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت بات اسی حوالے سے رشاد فرمائی فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس بندے میں پائی جائیں وہ بندہ ایمان کا مزا چکھ لے گا تین چیزیں ایسی ہیں جس بندے میں پائی جائیں وہ بندہ ایمان کا مزا چکھ لے گا وہ کیا ہے؟ فرمایا اس میں پہلی بات یہ ہے کہ آدمی جس سے بھی محبت کرے صرف صرف اللہ کے لیے محبت کرے جس سے بھی محبت کرے صرف صرف اللہ کے لیے محبت کرے جیسے ہمیں اولیاء سے محبت ہوتی جیسے ہمیں علماء سے محبت ہوتی جیسے ہمیں قرآن سے محبت ہوتی لیکن اس سے آگے بھی اس کا درچہ ہے یعنی ہماری ذاتی پسند و نا پسند اور ہمارا ذاتی محبتیں یہ پیچھے ہوں اور اللہ کے لیے محبت کرنا یہ مقدمہ تو فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے اور دوسری بات یہ ہے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول آدمی کے نزدیک دنیا کی ہر شیئے سے بڑھ کر محبوب اور پیارے ہو جائیں اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت ان کے ساتھ ہو جائیں یہ دوسری چیز اور تیسری چیز رشاد فرمائی فرمایا کہ کفر کی طرف جانے کو وہ ایسے ناپسند کرے جس طرح آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے بلکہ آگ میں پھینکا جانا اسے پسند ہو کفر میں جانا پسند ہے نا اگر اسے کہا جائے کہ اپنا ایمان اسلام چھوڑ دو ورنہ آگ میں ڈال دیں گے وہ بلے آگ میں ڈال دو لیکن میں ایمان نہیں چھوڑوں گا اسلام نہیں چھوڑوں گا تو فرمایا کہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس بندے میں پائی جائیں وہ ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے اور جس کو ایمان کا مزہ مل جاتا ہے اسے خدا کی معرفت بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے تو اب یہ دیکھیں جو چیزیں ہیں یہ کیا ہیں یہ سب محبت کے اردگرد ہیں پہلی بات بھی یہی ہے کہ کسی سے محبت کرے اللہ کے لیے محبت کرے دوسری بات بھی یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول اسے سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے اور تیسری بات بھی یہی ارشاد فرمائی ہے کہ آنے جانا تو گوارہ کر لے لیکن خدا اور خدا کے رسول پر ایمان جہاں اسے چھوڑنا گوارہ نہ کریں تو جب یہ کیفیت ہو اور محبت اس مرتبے کی ہو تو بندے کو ایمان کا مزہ اور ایمان کی مٹھانس مل جاتی ہے اور جب ایمان کی مٹھانس ملتی ہے تو وہی سے اسے حقیقتاً معرفت نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے ریخ ش شاید